بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم آج ہم سورہ آل عمران سے شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران مدنی ہے ناظرین قرآن مجید کہ نہ تو انتخاب کیا جا سکتا ہے نہ تلخیص کی جا سکتی ہے اب اتنے ہی کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ چیزیں چن لیں جو آج براہ راست ہماری زندگی سے متعلق ہیں وہ بھی بہت سی ہیں ان میں سے بھی چننا پڑتا ہے تو جہاں جہاں مرض کی زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے کچھ ان حصوں کو ہم انتخاب کر لیتے ہیں یہ مت سمجھئے کہ قرآن مجید کی تلخیص ہو سکتی ہے یا اس میں سے انتخاب ہو سکتا ہے یہ نہ ماری حیثیت ہے نہ ہمارا منصب سورہ آل عمران میں ایک گفتگو چلتی ہے محکمات کی اور متشابہات کی کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں محکمات کیا ہیں یہ وہ آیات ہیں جن میں صاف سیدھا سپاٹ حکم دے دیا گیا ہے عمر دے دیا گیا ہے کسی چیز سے روک دیا گیا ہے متشابہات کیا ہے یہ وہ آیات ہیں جن کی کھوٹ کرید اگر ہم کرنا چاہیں تو عقل آجز آ جاتی ہے مسلم کہہ دیا کہ الرحمن وعلالعرش استوہ رحمان اپنے تخت پہ براجمان ہوا اب یہاں تک تو بات سیدھی ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ الرحمن کی شکل کیا ہوگی اللہ تعالی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کس چیز کے بنے ہوئے اچھا کہ اللہ تعالی کا جو تخت ہے وہ لکڑی کا ہے سونے کا ہے لوہے کا ہے کس چیز کتنا بڑا ہے کہاں پہ ہے بھائی یہ باتیں اگر جاننا ضروری ہوتی تو اللہ تعالی نے ان باتوں کو ضرور بیان کر دیا ہوتا اگر کوئی بات اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ بھول گئے بلکہ اس لیے چھوڑ دی گئی کہ وہ اس قابل تھی کہ چھوڑ دی جاتی جب اللہ نے ایک چیز کو بیان نہیں کیا تو میاں آپ کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک چیز کو بیان کیا ہے اور کچھ حصے کو واضح کر دیا ہے کچھ حصے کو غیر واضح چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ہیں تو میاں ہماری خیر اسی میں ہے کہ اس حصے کو غیر واضح رہنے دیں اگر اس کی کھوڑ کرید میں پڑ گئے تو خام خامیں مسئیبت میں پڑیں گے اور یہ متشابہات کی کھوڑ کرید میں پڑنے کا عمل ہی وہ عمل ہے جو فرقہ واریت کی بنیاد بنتا ہے اختلافات کی بنیاد بنتا ہے اب یہاں میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آیا اور اس نے وہ آیات اکٹھی کی جو متشابہات تھی اور ان کے بارے میں اس نے سوالات کی فہرس تیار کی اور سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے وہ آیات بھی پڑھیں اور وہ ان متشابہات کے بارے میں اس نے اپنی سوری قویریز اور سوالات جو ہے وہ سیدنا عمر سے بیان کر دیئے سیدنا عمر نے ان کے اس کے سوالات سنے اور اس کی یہ ساری ذہنیت دیکھی کہ یہ تو ان چیزوں کی طرف پڑھا ہوا ہے جن کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھڑی سے اس کی پٹائی کر دی اور پوچھا بات سمجھ میں آگئی اس نے کہا جی سمجھ میں آگئی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے علم نافع مانگا ہے وہ علم جو نفع دے وہ علم جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہو جس علم کو ہم لاغو کر سکیں علم ذہنی عیاشی کی چیز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ عدب برائے عدب کے دشمن ہیں علم برائے علم کے بھی دشمن ہیں اگر آپ علم برائے علم جا کے قائل ہوں گے تو آپ کو علم نافع کے ساتھ علم غیر نافع بھی جاننا ہوگا یہ نجوم کا علم اور یہ کیا ہے یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم اور یہ فلان اور فلان اور یہ جتنی قیاس آ رہی اور قیافہ شناسی کے یہ جفر یہ رمل یہ آداد کا علم ان میں آخر کچھ تھوڑی بہت تو اٹکل پچو موجود ہے نا یہ سارے علوم غیر نافعہ ہیں حضور نے ان سے روک دیا کہ ان میں نفع کا پہلو کم اور نقصان کا پہلو زیادہ ہے یہی چکر متشابہات کا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جتنی سار پھٹول ہوتی ہے ہمارے جگڑے جو ہوتے اختلافی ان سب کی بنیاد متشابہات ہیں مخکمات نہیں اس لئے متشابہات کے چکر میں پڑھنے سے روکا گیا کہ زندگی اتنی مختصر ہے اتنی تھوڑی فرصت ہے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک منٹ ایک ایک سیکن اس قدر قیمتی ہے کہ مخکمات سے تو ہمیں وقت نہیں ملتا فرصت نہیں ملتی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو جاننے کی تو ہمیں محلت نہیں ملتی ان کو سمجھانے کی سمجھانے کی عمل کرنے کی عمل کرانے کی تو محلت نہیں مل رہی وقت ہے کہ یوں سن سے گزرا چلا جا رہا ہے اور ہم متشابہات کے چکر میں پڑھے ہیں مناظر واضی اور فرقہ واریت اور اختلافات اور جھگڑے اٹھاتے ہیں اس کے بنیاد پہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیر ہوتی ہے وہ متشابہات کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں اور جنہیں اطاعت کرنا ہوتی ہے ان کے لیے تو ایک محکم آیت بھی کافی ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور آپ میں سورہ زلزال کی آیت پڑھیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا جو شخص خیر کرے گا ذرہ بھر کے برابر وہ اس دن دیکھ لے گا قیامت کے دن اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کیا کر کے آیا ہے اب یہ آیت میں نے بھی پڑھی آپ نے بھی سنی کئی لوگوں نے پڑھی میں نے سنی ہم گزر گئے اس میں سے لیکن یہ آیت اس کے دل میں اتر گئی اس نے جب یہ آیت سنے سے کہ یا رسول اللہ بس بس مجھے پوری زندگی کے لیے یہ ایک حکم آپ کا کفی ہو گیا یہ ہوتی ہے محکم آیت اور اس محکم آیت پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ فرمایا جو مومن ہوتے ہیں وہ محکمات کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کا محکم ارادہ کر لیتے ہیں اور جن کی نیت عمل کرنے کی نہیں ہوتی ہے وہ پھر ادھر ادھر سے متشابہات ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا وَسْعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَا بَاتِوَ اللَّهُ اس کی کرسی آسمان و زمین پہ پھیلی ہوئی ہے ہاں جی اللہ کی کرسی تو اللہ کی کرسی کس چیز کی بنی ہوئی ہوگی ہیرو جواہرات سے لدی ہوئی ہوگی سونے سے بنی ہوئی ہوگی چار پائیں ہوں گے اس کے دس پائے ہوں گے اب یہ باتیں جاننا کیا ضروری اگر ضروری ہوتی ہیں تو اللہ تعالی بتا دیتے اسی لئے حضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ابہمو مَا أَبْحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَا جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رہنے دو اس کی کھوڑ کرید میں نہ پڑھو اگر اس کا جاننا ضروری ہوتا تو اللہ تعالی جنوا دیتے بتا دیتے اس کا بتانا ضروری نہیں تھا اللہ تعالی نے نہیں بتایا میں ایک مثال لیتا ہوں آج مجھے اگر کوئی شخص یقین سے بتا دے مجھے کہہ دے کہ بے ڈاکٹر مرتدہ دیکھو تمہاری موت جو ہے وہ کار میں آئے گی کار کا حادثہ ہوگا اس میں تمہاری موت آئے گی وہ کم وقت موت تو آئے گی پتنی کب آئے گی دس سال بعد بیس سال پچا انچالیس سال بعد لیکن کار میں بیٹھنا میں آج سے ہی چھوڑ دوں گا کتنا نقصان ہو گیا میرا کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جو مجھے یہ بتا دے کہ میری موت کار کے حادثے میں ہوگی کسی کو آپ یقین سے بتا دیں کہ میرے تمہاری موت ہسپتال میں ہوگی اکم وقت موت کب آئے گی تیس سال بعد پچاس سال بعد آئے گی لیکن پچاس سال تک وہ شخص درد سے تکلیف سے گردے کے درد سے فلان فلان درد سے وہ مرتا رہے گا ہسپتال لی جائے گا کتنا بڑا دشمن ہے وہ شخص جس نے یہ بتا دیا کہ تمہاری موت ہسپتال میں آئے گی اگر سچ بتایا اور کتنا بوقوف ہے وہ آدمی جس نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس بات پہ یقین کر لیا کہ لوگی میری موت ہسپتال میں ہی آئے گی یہ ہوتا ہے علم غیر نافع وہ علم جو نفع کم اور نقصان زیادہ دے یہ متشابہات کا علم ہوتا ہے اسے اللہ نے اور اللہ کے حسول نے روک دیا محکم باتوں پر عمل کیجئے محکم طریقے سے فرقواریت یوں ختم ہو جائے گی جیسے خزا میں درخت کے پتے گر جاتے یہاں میں ایک بات کہہ دوں اے کاش آج سیدنا عمر کا کوئی جانشین ہوتا اور متشابہات میں پڑھنے والوں کی ویسے ہی پٹائی کر دیتا جیسے کہ سیدنا عمر نے کی تھی اور یہ ساری فرقواریت کی علامت جو ہے یہ ساری ختم ہو جاتی سب مسجدیں اللہ کی ہوتی اور مسجدیں ہمیں جمع کرنے کا ذریعہ ہوتی ہمارے دلوں کو اور ہماری صفوں کو پھارنے کا ذریعہ نہ ہوتی ان مسجدوں سے ہمیں سکون ملتا اتمینا ملتا روحانیت ملتی انسانیت ملتی انسان کی محبت ملتی لیکن جب ہم محکمات کو چھوڑ دیں گے متشابہات کی طرف پڑھیں گے تو یہی نماز جو جماعت کا اور جمع کرنے کا ذریعہ تھی یہی مسجد جس کے بارے محضور فرمالتہ المسجد الجامع یہ مسجد تمہیں جمع کرنے کا ذریعہ ہے اعلان فرماتے مسجد کا نام ہی جامعہ رکھا ہے جمع کرنے والی چیز متشابہات میں پڑھو گے تو یہ جامعہ نہیں رہے گی یہ تو توڑنے والی چیز بن جائے گی اختلاف دو وجہ سے ہوتا ہے ایک تو بے علمی کی وجہ سے قرآن مجید کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے اور واقع ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے ہزار میں ایک آدمی مشکل سے ملتا ہے جس نے قرآن مجید کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھ کے پڑھ رکھا میں سچ کہتا ہوں ہزار میں ایک آدمی مشکل سے ملتا اب یہ تو ہے بے خبری کی صورت بے علمی کی صورت جب ہم قرآن کو نہیں پڑھا ہے اور پھر قرآن کی جو عملی تشریح ہے سنتِ طیبہ سیرتِ طیبہ اس کو بھی نہیں پڑھا ہے اب وہاں ایک شخص کھڑا ہو جائے گا بوجھ بوجھکڑ وہ الٹی سیلی باتیں کرے گا سو پچاس آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے ادھر ایک بوجھ بوجھکڑ کھڑا ہوگا وہ سو پچاس آدمی کو وہ لے ڈوبے گا ادھر کوئی اور کھڑ یوں فرقے پیدا ہوں گے اگر ہم میں قرآنِ مجید کا اور حدیث کا تھوڑا اصا بنیادی علم ہوتا تو اس بوجھ بوجھکڑ کو ہمیں بٹھا دے کہ نہیں یار قرآنِ مجید کو ہم اتنا سا جانتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں اتنا سا جانتے ہیں تیری بات غلط ہے بیٹھ جا لیکن اس کو کوئی بٹھا نہیں سکتا کون بٹھائے نو سو نینانوے آدمیوں وہ تو قرآن و سنت کو پڑھا نہیں ہے وہ تو سرک کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو اختلاف فرقہ واریت اور تأثب کی پہلی وجہ تو بے علمی اور جہل اور قرآن سے روگردانی ہے دوسرا سبب جو قرآن خود بتاتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اس بے علمی اور جہل سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے ہاں علم تو ہوتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہوتا ہے نیک نیتی نہیں ہوتی فرمایا اختلاف پھیلایا تو کن لوگوں نے پھیلایا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اور انہیں کتاب کا کچھ علم بھی پہنچ گیا لیکن وہ سرکشی پہ اور آپس میں زیادتی پہ اتر آئے بے علمی سب سے بڑا سبب اور علم رکھنے والوں کی سرکشی بغیم بینہم یہ دوسرا سبب اس کا علاج سوائے اس کے کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کیا جائے آگے آتا ہے اسے سورہ آل عمران میں دین کی اصل روح کیا ہے اللہ کی محبت ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ کے آئے ہیں یہ ارشاد ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں شرک کرتے ہیں کیسے يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ غیروں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں اَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے تو دین کی اصل روح تمام ادیان کی اصل روح جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے ایک بات لے کی آئے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ لو یہ جوڑے گا تو تمہارے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی محبت ترمایہ کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو یا اس کا دعویٰ رکھتے ہو تو چینل تو ایک ہی کھلا ہوا ہے ایک ہی راستہ ہے راستے بہت سے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب راستے ہر نبی ایک راستہ سرات لیکن اس سارے راستے آتے 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 ایک سب سے بڑی شاہرہ میں مل گئے اور وہ شاہرہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے فرمائے اب ایک ہی شاہرہ ہے سارے راستے جو چلے آ رہے تھے نا کوئی اس وادی سے کوئی اس سہرہ سے کوئی اس پہاڑ سے کوئی بابل سے کوئی مصر سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے سارے راستے ملتے ملتے ایک بہت بڑی شاہرہ میں گم ہو گئے اور وہ شاہرہ آخری شاہرہ جو منزل کے بہت قریب منزل تک پہنچا دینے والی ہے وہ شاہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے مہ باپ اور ہماری جانے آپ کے نام پر قربان ہو فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو اور محبت جیتنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میرا اتباع کرو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میری زندگی کو اپنا لو میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو میری اداؤں کو اپنا لو یو حبیبکم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اللہ کی محبت جیت لوگے اب اللہ سے محبت کرنی ہے تو ایک ہی چینل کھلا ہوا ہے ایک ہی شاہرہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو گے تو اللہ کی محبت بھی کمال ہوگے اور اس کی بخشش بھی تم پہ آ جائے گی اور آگے چل کے فرمایا کہ تمام انبیاء کا ایک ہی راستہ ہے تمام انبیاء تمام شاہرہیں ملتے ملتے ایک ہی شاہرہ میں آن پہنچی ہیں یہ سورہ عمران کی آیت نمبر اکاسی سے پڑھ رہا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَا لِمَا آتَيْتْكُمْ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے اہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس کے بعد جو اپنے اہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی راستہ ہے سب کے اقائد وہی کہ وہی ہیں اس لیے کہ سب اقائد کا مصدر و منبع جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے تمام انبیاء کو بھیجنے والا تو ایک اللہ ہے تو اس نے سب کو ایک ہی سی تعلیمات دی ہیں یہ تو بعد میں لوگ نے ان کو بدل ڈالا انہیں تبدیلیاں آ گئیں تو الگ الگ دین الگ الگ مذہب بن گئے یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دی ہے اور حکمت و دانش بھی دی ہے پریکٹیکل ویسٹم کتاب کی تشریح عملی تشریح پریکٹیکل دیمنسٹریشن اس کو حکمت کہتے ہیں یہی سیرت اور یہی سنت ہے اور یہاں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن مجید میں حدیث میں حکمت کا بار بار ذکر آ رہا ہے اور آئے گا جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا ناظرین یہ کتاب وہ ہے جو ہمیں حکمت کی طرف فکر و تدبر کی طرف عقل کی طرف بلاتی ہے اور بار بار یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اس کائنات کو غور سے دیکھیں ایک ایک چیز پہ خود اپنے اندر غور کریں و فی انفسکم ہمیں اپنے اندر جھانکے تو دیکھو آفالہ تب سے رون تمہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ کتاب بلائنڈ فیت کا مطالبہ نہیں کرتی اندھے عقیدے کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ اندھا ہو جانے والوں کو تو یوں کہتی ہے کہ تمہیں اندھا ہی ہم اٹھائیں گے یوں فرمائے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے حقائق آن پہنچے ہیں فمن اب سارا جس نے بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کے ان کو پڑھا فلی نفسے اس میں اس کا اپنا بھلا ہے ومن عامیہ جو اندھا بن کے رہا فعلیہ تو اس کا فبال بھی اسی میں اندھا بن کے تو نہیں رہنے دیتا ہے قرآن تو یہ بات کہاں سے آن پہنچی کہ مذہب تو اندھے عقیدے کا نام ہے ہمارے ہم بھی لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ religion is nothing but blind faith why blind faith why should we be blind کیوں اندھے ہو جائیں صاحب ہم یہ دنیا اندھا بن کے رہنے کے لیے ہے blind faith صرف وہ religion اور وہ مذہب دے سکتا ہے جو سائنس کا سامنا نہ کر سکے جو حقائق فطرت کا سامنا نہ کر سکے تو اس کو blind faith کا سہارا لینا پڑتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کلیسہ اور سائنس میں صدیوں جنگ رہی اس لیے کہ وہ یورپ کی ظلمات کا dark ages کا زمانہ تھا مذہب کو شکست ہو گئی تو اس مذہب نے وہ جو کلیسہ کا مذہب تھا وہ عیسائیت نہیں تھا وہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی اس کو سائنس کے مقابلے میں شکست ہو گئی تو اس کو اندھے عقیدے کا blind faith تین faith کا سہارا لینا پڑا اور اس کے پاس اور کوئی طریقے کار نہیں تھا اسلام میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے وہ آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک